ہلو دوستو نمشکار آداب سسری اقال کیا حال ہے آپ لوگوں کے امید کرتا ہوں اچھے ہوں کہ سب کچھ کشلونگل ہوگا سرکشت ہوگا دوستو سب سے بڑی سیچویشن اس طمع پر یہ آ رہی ہے کہ لگ بگ لگ بگ پوری دنیا ایسا لگ رہا ہے خاص کر جتنے بھی دنیا کے دیش ہیں وہ آپس میں ایک طریقے سے ید کے میدان میں کودنے کے لیے لالائت ہیں اور ہر کوئی جو انسان ہے وہ ید کے میدان میں کود کر کسی طریقے سے اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور دکھانے کی کوشش کر رہا ہے ایسی سیچویشن میں امریکہ اور چین آپس میں ایک دوسرے کے آمن سامنے تو تھے ہی آج کے دن اس لڑائی میں ایک طریقے سے رشیہ بھی کود پڑا ہے اور کہیں نہ کہیں رشیہ کے کودنے سے یہ جو کمپیٹیشن ہے یا پھر یہ لڑائی کا ماحول ہے یہ اور زیادہ اگر ہوتا جا رہا ہے اور ڈر ایسا ہے جیسا مطلب ورڈ وار ون کے آس پاس میں سیچویشن کے سمیہ پر تھا ورڈ وار ون میں بھی لگ بگ وہی پرستیتیاں تھیں جو آج کے دن ہیں بس یہ دائرہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور حالات اس طریقے کے آ چکے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا جو ہے وہ ورڈ وار تھری جیسے بھیانک ید کے اندر کود پڑے ایسے میں جو ڈر بنا ہوا ہے اس کے پیچھے کا ریزن یہ ہے کیونکہ رشیہ جو ہے وہ بھی اس میں کود چکا ہے اس ید کے میدان میں دوستو یہ سب ٹاپک شروع کرنے سے پہلے کہ رشیہ کہاں کودا کیسے کودا اور کیسے وہ جو چنگاری بھڑک کے ورڈ وار ٹون کا ورڈ وار تھری کا نام لے سکتی ہے وہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی انفرمیشن یہ کہ تیس جولائی سے ہم لوگ اپنی ایک ایپ لانچ کر رہے ہیں جس کے اندر آپ لوگوں کے لیے بہت سارے فری گفٹس رکھے ہوئے ہیں یا بہت ایسے ایسے گفٹس رکھے ہوئے ہیں جس سے آپ لے کر یا جس کے دوارہ آپ اپنی یو پی ایسی کی تیاری بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں دوستو ان گفٹس کے لیے آپ ہماری تیس طریق کے بعد ایپ کو گوگل پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹاپک پہ آتے ہیں دوستو ٹاپک ہے کہ رشیہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ید کے میدان میں کود چکا ہے تو سوال یہ ہے رشیہ کہاں ید کے میدان میں کودا اور کہاں ایسی پرستیتیاں ہیں جو کہ آگے آنے والے سمیہ میں دنیا کے لیے ہانی کارا کے خطرناک ہو سکتی ہیں دوستو سچویشن اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ انڈیا ہے یہ پاکستان ایران انڈیا پاکستان ایران کے بعد ایک چوتھا دیش پڑتا ہے ٹرکی اور اس ٹرکی کے بعد ادھر یہ آپ کا بہت بڑا کنٹری رشیہ لیکن اگر آپ ادھر کی طرف دیکھو گے تو یہاں چھوٹے چھوٹے آپ کو تین بیسے تو آپ کو چار پانچ دکھائی دے رہے ہوں گے لیکن یہ واسطہوں میں تین دیش ہیں اور ان تین دیشوں کو کاکیشس کنٹریز کہا جاتا ہے یہاں ایک کاکیشس ماؤنٹین رینج ہے یہ کاکیشس ماؤنٹین رینج ہے کاکیشس پروت مالا ہے اور یہیں پر یہ کاکیشس کنٹریز ہے اگر آپ اسے ایکسپینڈ کر کے دیکھیں گے تو یہاں واسطہوں میں ازربیجان اور آرمینیا یہ دو دیش ہیں ان کے بیچ میں آپس میں یدھ چھڑ چکا ہے یہ آرمینیا ہے یہ اور ازربیجان ہے ان دونوں کے بیچ لگ بگ لگ بگ لڑائی شروع ہو چکی ہے اور جولائی دو ہزار بیس کے اندر یہ دونوں دیش آپس میں بھیڑ چکے ہیں اور جولائی دو ہزار بیس کے اندر جو اسی مہینے لگ بگ تین چار دن پہلے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی مٹھ بھیڑ ہوئی اور اس مٹھ بھیڑ کے اندر آرمینیا نے ازربیجان کی بارڈرز پر حملہ کر کے اس کے لگ بگ تیس سے زیادہ سپاہیوں کو مال ڈالا ہے اور اس طریقے سے آرمینیا اور ازربیجان آپس میں ایک دوسرے سے یدھ کے میدان میں ہیں جب تک یہ چھوٹے چھوٹے دو دیش آپس میں لڑ رہے ہوتے تب تک تو ٹھیک بھی تھا لیکن سمسیہ تب create ہو چکی ہے جب یہاں پر اس لڑائی کے اندر رشیہ جو ہے یہ کود چکا ہے اور یہ لگ بگ اپنے ایک لاکھ سپاہیوں کے ساتھ ایک لاکھ کی آرمین ٹینک توپی مشین گنز ہیوی ویپنز ائر فورس اور شپس سب چیزیں لے کر ایک وار ایکسرسائز کرنے پر لگ گیا اب یہ وار ایکسرسائز جو ہے یہ اس طریقے سے دیکھی جا رہی ہے اور جو کہ بینہ پلینڈ تھی کوئی پلینڈ نہیں تھا کوئی ڈسکشن نہیں تھا وہ سیدھے سیدھے پس وار ایکسرسائز تھی ایسی سیچویشن کے اندر یہ رشیہ جو ہے یہ اس طریقے کا سگنل دے رہا ہے کہ یا تو آپ مان جاؤ ورنہ میں اس لڑائی میں کودنے کے لیے تیار ہوں اور رشیہ کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے کے پورے ماحول کو بگڑ جائے تو دوستو اس پوری سٹوری کو کہ اصلیت میں یہ سٹوری کیا ہے جس میں آرمینیا آزربیجان رشیہ اور کہیں نہ کہیں ترکی یہ چار پلیئرز آپس میں کھڑے ہیں اور اس میں امریکہ کہاں کھڑا ہے اس سیچویشن کو ہمیں سمجھنا ہے اور سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ جو دو دیش ہیں جو چھوٹے چھوٹے دیش ہیں جنہیں نقشے کے اوپر دکھانے کے لیے مجھے کافی زیادہ بڑا کرنا پڑ رہا ہے ایسے چھوٹے چھوٹے دیش آپس میں لڑنے کے لیے کیوں تلے ہوئے ہیں اور کیا ریزن ہے تو سب سے پہلے دیکھو دوستو یہاں ایک ٹاپک آ جاتا ہے ہسٹری کا دوسرا ٹاپک آ جاتا ہے یہاں پر ریلیجن کا تیسرا ٹاپک یہاں پر آ جاتا ہے کولڈ وار کا کہ اصلیت میں اور چوتھا ریزن جس کے اندر ہم ڈھونے گے کولڈ وار کے بعد وہ ہے جیو پولیٹکس اور جیو پولیٹکس جو شروع سے چلتی آ رہی ہے اور جو ابھی تک ہے اور اسی سب چیزوں کے اندر آپ لوگوں کو یہ سب نظر آئے گا کہ اصلیت میں ماملہ کیا تھا اب اگر آپ یہاں پر دیکھتے ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم اس پورے کے پورے چپٹر کے اندر یا پورے لیکچر کے اندر ہسٹری ریلیجن کولڈ وار اور جیو پولیٹکس ساری کی ساری چیزیں دیکھیں گے بول دیا ساری کی ساری چیزوں کو دیکھیں گے اب ایسے سچویشن میں اگر آپ دیکھتے ہیں ایسے سچویشن میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں دو دیش ہیں ایک تو ہے ارمینیا اور دوسرا ہے ازربیجان یہاں یہ دو دیش اور تیسرا یہ آ جاتا ہے جورجیا اگر آپ ان تین دیشوں کو دیکھتے ہیں تو یہ تین دیشوں کا فیڈریشن آف یہ تینوں کے تینوں دیش نورملی کہلاتا ہے فیڈریشن آف ٹرانس کاکیشس کنٹریز فیڈریشن آف ٹرانس کاکیشس کنٹریز اور یہ جو ٹرانس کاکیشس کنٹریز ہیں یعنی کاکیشس جو ایک پروت مالا ہے اگر میں آپ کو اس جیوگرافیکل میٹ میں دکھاؤں یہاں پر تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ تو یہاں پر ایک ماؤنٹین رینج آپ لوگوں کو دکھائی دے گی اس ریجن میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک ماؤنٹین رینج اس طریقے سے ہے جو پورے کے پورے اس پارٹ کو اس طریقے سے جاتی ہے اور اس سے اوپر کی طرف آپ لوگوں کو یہاں پر یہ کنٹری دکھائی دیں گے اور اس کا نام ہے کاکیشس رینج اب یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کاکیشس رینج کے انوصار ہی آپ لوگوں کو سب چیزیں سمجھنی ہیں اور ماحول دیکھنا ہے اصلیت میں یہاں اگر یہ کاکیشس رینج کے اوپر کی طرف ہیں تو یہاں یہ آرمینیا پریز پڑتا ہے یہاں ازربیجان پڑتا ہے یہاں دوسرا پارٹ ہے سب سے important religion کہ یہ ایک اسلامک کنٹری ہے اور یہ جو کنٹری ہے یہ ایک کرسچن کنٹری ہے اب یہاں پر ہی situation دو الگ پارٹس میں divide ہو جاتی ہیں کہ history یہاں سے شروع ہوتی ہے ترکی جو کسی ٹائم پر ottoman empire کا حصہ تھا اور میں اپنے کئی سارے ویڈیوز میں ottoman empire کا ایک چھوٹا سا description دے چکا ہوں کہ اس چھوٹے سے description میں اتنا ہی بتایا جا سکتا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک empire ہوتا تھا بہت بڑا country ہوتا تھا اب یہ بہت بڑا empire ہے جس کے اوپر الگ الگ سلطانوں نے بہت لمبے چوڑے ٹائم پر راج کیا ایسے میں اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو ottoman empire ترکی کا اس آرمینیا اور اس ازربیجان کے اوپر بھی کبجہ تھا اب ایسی situation میں ottoman empire کو اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں ottoman empire کو اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو وہ آرمینیا اور ازربیجان کے اوپر راج کرتے ہیں لیکن سب سے بڑی سمسیہ والی بات یہاں یہ ہے کہ یہ جو آرمینیا ہے یہ جو آرمینیا ہے یہ ایک christian country ہوتا ہے christian country ہے اب ایسی situation کے اندر christian country ہے اب ایسی situation کے اندر اگر آپ ottoman empire کو دیکھو گے تو وہ totally ایک اسلامی country تھا totally ایک اسلامی country یعنی اسلام کو ماننے والا تھا یہاں کے امپرر اپنے آپ کو خلیفہ تک کہتے تھے اور ایسی situation کے اندر ازربیجان جو ہے وہ بھی اسلامی country ہے لیکن یہ جو آرمینیا ہے یہ آرمینیا واسطہ میں یہ جو آرمینیا ہے یہ واسطہ میں ایک christian country ہے تو سب سے پہلا conflict یہی تھا ottoman empire کا اور جس کی وجہ سے یہ لوگ آئے دن آرمینیا کے اوپر کسی نہ کسی طریقے یا تیچار کرتے رہتے تھے conflict یہ تھا کہ اتنے بڑے ottoman empire میں لگ بھگ لگ بھگ جو پوری community یا پورا country جو ہے جو ایشیا کے اندر جو پورا country ہے وہ پورے کا پورا جو اسلام سویکار کر چکا ہے تو یہ christian کیسے ایسی situation میں ایک تو ان کے اوپر ہمیشہ آرمینیا کے اوپر ہمیشہ یہ دباؤ بنایا جانے لگا کہ آپ اسلام سویکار کریں Christianity چھوڑیں دوسرا آرمینیا کے اوپر ایک اور شک ہمیشہ سے بنا رہا اور وہ یہ شک تھا جو آئے دن جو اس time to time آپ کو time to time history میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ آرمینیا ایک christian country ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی situation یہ تھی آرمینیا کے christian country ہونے کے ساتھ سب سے بڑا یہ مانا جاتا تھا کہ آرمینیا کا رشیا کے ساتھ کافی زیادہ close relation ہے اب ایسی situation میں جب جب رشیا کی رشیا اور ترکی کی آپس میں بڑند ہوتی تھی سب سے پہلے آرمینیا کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا تھا جب جب رشیا اور ترکی کی آٹومن ایمپائر کی آپس میں بڑند ہوتی تھی تب تب جب جب بڑند ہوئی تب تب یہاں ان دونوں آرمینیا کے اوپر اتیاجار کرنے شروع ہو جاتے تھے کارن اس کا یہ تھا کیونکہ باقی لوگوں کو خاص کر ترکی کے آٹومن ایمپائر کو ہمیشہ یہ شک ہوتا تھا ترکی کے آٹومن ایمپائر کو ہمیشہ یہ شک ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آرمینینز ہیں یہ رشیا کا ساتھ دیں اور آٹومن ایمپائر کے لیے problem create ہو جائے اس کا best example جو ہے وہ 1877 کے اندر اس 1877 میں لڑی گئی روسو ٹرکش وار میں دیکھنے کو ملا روسو ٹرکش وار میں دیکھنے کو ملا اس 1877 میں روسو ٹرکش وار میں اگر آپ دیکھیں گے تو جب یہ لڑائی ہوئی روس اور ٹرکی کی تو thousands of آرمینینز were killed thousands of آرمینینز were killed thousands of آرمینینز were killed یہ جو thousands آرمینینز ہیں انہیں مال ڈالا گیا صرف ایک سسپیشن میں کہ کہیں یہ وار کے اندر رشیہ کا ساتھ تو نہیں دے پائیں گے جب ایسی کومیونیٹی کو ہزاروں لوگوں کو صرف اس لیے مار دیا جائے کہ آپ کے اوپر شک ہے تو کہیں نہ کہیں اس کومیونیٹی کے ذہن کے انت تک ایک نفرت بھر جاتی ہے کسی دوسری کنٹری کے لیے اور یہ جب بار بار ہو تو اور زیادہ پرابلم کریئٹ ہوتی ہے اسے اگر دوسرے فارم میں دیکھیں گے تو یہاں پر جب یہ ٹرکی ہے اسی آٹومن ایمپائر نے دوسرا اسی آٹومن ایمپائر کے خلیفہ ہوتے تھے اسی آٹومن ایمپائر کے خلیفہ ہوتے تھے اور ان خلیفہ کا نام تھا خلیفہ کہو یا سلطان کہو ان سلطان کا نام تھا ان سلطان کا نام تھا عبد الحمید سیکنڈ ان سلطان نے کیا عبد الحمید سیکنڈ اس عبد الحمید نے کیا کیا جب ورڈ وار ون ہو رہا تھا تو ایسے میں آرمینیہ کے اوپر اتیچار کرنے شروع کیے گئے آرمنیا کے اوپر ٹورچر کیا گیا مارا پیٹا گیا ان کو یہی کہا گیا کہ بھئیہ تم لوگ ورڈ وار ون میں رشیہ کا ساتھ دے سکتے ہو اس کی شورٹی آپ کو تبھی ملے گی یہ آپ شورٹی تبھی دے سکتے ہو جب آپ اسلام سویکار کرلو یا تو آپ اسلام سویکار کرو ورنہ مارا جائے گا ان لوگوں نے اسلام سویکار نہیں کیا اور 1.5 ملین 1.5 ملین آرمنینز کا مسیکر کیا گیا آرمنینز کا مسیکر کیا گیا 1.5 ملین اور اس ایتھنک کلنزنگ کو اور اس جسے پوری پرجاتی کا صفایہ کرنے کے لیے ایتھنک کلنزنگ کو اس ایتھنک کلنزنگ کو اگر دیکھا جائے جس طریقے سے ایتھنکلی ان کو مارا کٹا گیا اس ایتھنک کلنزنگ کو اگر دیکھا جائے تو یہاں اس ایتھنک کلنزنگ کے اندر 15 لاکھ لوگ ختم کر دیے گئے اور یہ 15 لاکھ کی جب فوٹوگراپس وائرل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے اگر آپ دیکھتے ہیں کس طریقے سے عورت بلا مطلب کس طریقے سے بچے اور یہ مرے مرے ہوئے نظر آئے ہیں جس طریقے سے اس بچے کی حالت ہے جس طریقے سے یہ ڈیڈ باڈیز آرمنین مسیکر کے اندر آپ کو اس کے جو مطلب عوشیش ہیں وہ مل رہی ہیں اور جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک کیوز کھو دی گئی ماس گریوز کھو دی گئی اور ان کے اندر سے ایک انکال ملے ہیں یہ سارے کے سارے پروفز ہیں آرمنین مسیکر کے تو یہاں آرمنینز کے اندر یہاں ان آرمنینز کے اندر جسے کہتے ہیں ٹرکی کے لیے ایک نفرت آرمنینز کے اندر ٹرکی کے لیے ایک نفرت اس طریقے سے بھری ہوئی ہے کی حد سے زیادہ ایسے میں رشیا اس کا سپورٹر ہمیشہ سے رہا ہے ورڈ وار ون کے بعد جب آٹومن ایمپائر ختم ہوا اور ٹرکی جو ہے اس کا رائز ہوا ورڈ وار ون کے بعد تو ایسے میں ٹرکی کے ساتھ ساتھ یہاں پر سوویت یونین ڈبلپ ہوا سوری رشیا کے اندر نائنٹین سیونٹین میں سوویت یونین آیا جب یہ سوویت یونین آیا بہت طاقتور طریقے سے ابرہ تو سوویت یونین کے ایک لیڈر ہوتے تھے جوسف سٹالن اور ان جوسف سٹالن نے یہاں پر اصلیت میں ان تینوں کنٹریز کو جورجیا آرمنیا اور ازربیجان جورجیا آرمنیا اور ازربیجان کو اپنے ایریا میں ملانے کی کوشش کی اور ایریا میں نہ ملانے کی چلتے کوئی بات نہیں لیکن انہوں نے اسے ایک کومیونسٹ کنٹری بنایا سب سے بڑی سچویشن تھی اب انہوں نے انہیں کومیونسٹ کنٹری بنایا لیکن یہاں ایک اور کام کر دیا گیا جو کہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ گڑھ بڑھانے والا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں اصلیت میں کبھی بھی یاد رکھیے گا دوستوں کہ کبھی بھی کوئی بھی کنٹری پورے طریقے سے پیور لیکھا اس طریقے کے ٹرانزیشن جون والی کنٹریز پورے طریقے سے ہنڈرڈ پرسنٹ ایک فارم میں نہیں ہوتی ایک فارم میں نہیں ہوتی ایک طرف تو آرمنیا جنوسائیڈ تھا اس کی ایک کڑوی زیادے تھی ایسے میں رشیہ جب سامنے آیا تو رشیہ نے کہیں نہ کہیں آرمنیا کو اپنے پکش میں ملانے کے لیے ازربیجان کو تو اپنے ڈومیننس میں لے ہی رکھا تھا جب دونوں نے سوویت یونین بنا لیا یا دونوں سوویت یونین کا حصہ ہو گئے تو ایسے میں ازربیجان جو ہے وہ ایک اسلامک نیشن ہوتا تھا اسلامک کنٹری تھا اور آرمنیا ایک کرسچین کنٹری تھا تو ایسی سیچویشن میں کرسچنز کا سپورٹ کرنے اور اسلامک کنٹریز کو اسلامک کنٹریز سے اپوز گرنے کے چکر میں یہاں اس ایریا میں ایک پورا ایریا کہلاتا ہے جس کا نام ہے ناغورنو کاراباک ناغورنو کاراباک یہ ایک کاراباک یہ ایک ریجن جو کی ایتھنیکلی ایتھنیکلی یہ آرمنیا تھا ایتھنیکلی یہ آرمنیا ہے اور ریلیجیسلی یہ پورا ایریا کرسچین ہے ریلیجیسلی یہ ایریا جو ہے یہ کرسچین ہے ایسی سیچویشن میں اگر آپ لوگ دیکھتے ہو کہ دھرم کے نام پہ تو کرسچین ہے ایتھنیکلی آرمنیا ہے رہے ازربیجان میں رہے ہیں تو یہاں آرمنیا کو خوش کرنے کے لیے اس ایریا کو آٹونومس ریجن بنا دیا یعنی سوایت ریجن بنا دیا اب جب یہ سوایت ریجن بنا تو کہیں نہ کہیں یہ ایک ایسا ریجن بن گیا جو پورے ازربیجان کے اوپر ایک چیک بنائی رکھتا ہے ازربیجان کے اوپر ایک دباؤ بنائے رکھتا ہے ایسی سیچویشن میں یہی سے جو ہے ماحول خراب ہونا شروع ہوا اور جس ٹائم پر نائنٹین ایٹیز کے اندر جس ٹائم پر نائنٹین ایٹیز کے اندر انیس سو اسی میں جب یہ اندازہ ہونا شروع ہوا کہ جو سوویت یونین ہے رشیہ یعنی سوویت یونین ہے یہ فیل ہونے والا ہے یا ختم ہونے والا ہے یا پرابلمز ہونے والی ہیں تو ایسی سیچویشن کے اندر یہاں پر ایک موومنٹ چلا اسی ریجن کے اندر ایک موومنٹ چلا اور یہ موومنٹ جو تھا وہ سیپریٹ نیشن کا چلا کہ ہم ازربیجان کے ساتھ نہیں جائیں گے اور ہم ایک سیپریٹ نیشن بنائیں گے اب آبویس سی بات ہے ایریا کرسچن ہے رہتے آرمینینز ہیں سب چیزیں ہیں اور آرمینیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے ازربیجان چاہے گا یہ ہمارا علاقے میں رہے اور آرمینیا چاہے گا یہ میرا ہو جائے ایسی سیچویشن کے اندر اس ناغورنو ناغورنو کاراباک کے اندر ایک ریفرینڈم ہوا اس ناغورنو کاراباک کے اندر ناغورنو کاراباک کے اندر ایک ریفرینڈم ہوا ریفرینڈم ہوا اور یعنی ایک جسے کہتے ہیں ووٹ ڈالے گئے اور پوچھا گیا کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے کہا کس طرف جانا ہے فیروری نائنٹی نیٹی ایٹ کے اندر یہ ریفرینڈم ہوا اور اس ریفرینڈر میں کہا گیا کہ ہم آرمینیا کے ساتھ ملیں گے لیکن ازر بی جان نے اس ریفرینڈم کو کینسل کر دیا اور صاف کہا کہ اس سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے میں اسے نہیں مانتا بے شک یہ کتنا مرضی ریفرینڈم کر لیں کچھ بھی کر لیں ایسی سچویشن کے اندر ایسی سچویشن کے اندر آبویس سی بات ہے نائنٹین ایٹی ایٹ میں جب ریفرینڈم ہوا تو اسی ٹائم پر سکس ایئرز وار شروع ہو گیا سکس ایئرز وار جب شروع ہوا یہ چھ سال کی لڑائی یعنی سکس ایئرز وار جب شروع ہوا تو نائنٹین ایٹی ایٹ سے لے کر نائنٹین نائنٹی فور تک کونٹینیوسلی یہ لڑائی چلتی ہے اور ایسی سچویشن میں بھئی رشیا بھلے ہی کمزور ہوا تھا لیکن بلکل گرا نہیں تھا اسی لیے آرمینیا نے رشیا کی سپورٹ لے کر کہو یا کیسے بھی کہو اس علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا اور ناغورنو کاراباکھ کا جو بڑا علاقہ ہے لگ بھگ ایٹی فائی پرسنٹ اس پر قبضہ کر لیا اور تھوڑی بہت چھوڑی بھونٹی چیزیں جو ابھی بھی ازربیجان کے قبضے میں ہیں جو چھوٹے موٹے علاقے وہ ابھی بھی اس کے قبضے میں ہیں جس کے اندر اپروکسیمیٹ پندرہ لاکھ کے قریب کی ساری ڈیڑھ لاکھ کے قریب کی پوپولیشن رہتی ہے اس کے لیے ساری کے ساری لڑائی ہے زبردست آپس میں بھیڑنت ہو رکھی ہے اور سب چیزیں یہاں پر پیس شانتی تو ہو گئی پیس ٹریٹی تو ہو گئی لیکن کہیں نہ کہیں آرمینیا جو ہے ایک طرف تو ٹرکی سے گصے میں رہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ٹرکی جو وہ جنوسائیڈ کیا فرسٹ ورڈ وار کے اندر اس کے لیے سوری بولے اور ہمارے کو ریکنیشن دے تو مطلب اس کے لیے سوری بولے ٹرکی کہتا ہے اس کے لیے سوری نہیں بولا جائے گا اس کہانی کو بھی میں بتاتا ہوں فیلحال یہ لوگ آپس میں یہاں پر لڑ رہے ہیں ایسی سیچویشن میں یہاں رشیہ کا کیا رول ہے دوستو یہاں 1994 کے بعد عزربیجان اور آرمینیا اس علاقے کے اوپر 2016 کے اندر بھی لڑتے ہیں اور ایسا نہیں ہے یہاں کسی نے کوئی کوشش نہیں کری لگ بگ ہر کنٹری یہاں کوشش کر چکا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے شانتی ہو لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں تک ہسٹورین اور جو ایگریمنٹ سائن کروانے والے ہیں وہ بھی یہاں تک مان لیتے ہیں یا وہ بھی اس حد تک کہتے ہیں کہ ان دونوں کنٹریز کے بیچ میں لڑا جس ٹائم پر ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے نیکسٹ منٹ یہ لوگ کوئی نیا بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں لڑنے کا یعنی ان کے بیچ میں ان دونوں کے بیچ میں کسی بھی طریقے کی پیس ٹریٹی کروانا یا کسی بھی طریقے کی شانتی ستھاپت کروانا سمبھو نہیں ہے یعنی یہاں پر کسی بھی طریقے کی شانتی ستھاپت کروانا سمبھو نہیں ہے آرمینیا اور ازربیجان کے بیچ میں ایسی سچویشن کے اندر 2016 کے اندر بھی ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہوئی تھی اور رشیہ نے بیچ بچاو کر کے دونوں کو دمکی دے کے چپ کروا دیا تھا یعنی شارٹ میں یہ ہے کہ رشیہ یہاں پر بہت بہت کافی زیادہ بہت بڑا پلیئر موجود ہے ایسے میں سچویشن کیا ہے کہ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ان دو دیشوں کے بیچ میں جہاں لڑائی ہوئی اور جہاں یہ ساری کی ساری پرابلمز کریئٹ ہوئی آج کے دن یہاں پر جو ہے وہ ورڈ وار والی سچویشن اُبھر کر آ رہی ہے تو دوستو اصلیت میں سمجھئے ماملہ کیا ہے یہاں اصلیت میں یہ دونوں جو لڑ رہے ہیں یہاں ایک طریقے کا پروکسی وار چل رہا ہے پروکسی وار چل رہا ہے اور جیو پولیٹیکل سچویشن کی فارم میں اگر آپ دیکھتے ہیں اسے جیو پولیٹیکل سچویشن کی فارم میں دیکھتے ہیں یعنی اگر آپ بھو راجنیتک پرستیوں کے ترگیے سے دیکھتے ہیں تو یہ علاقہ جو پہلے بھلے ہی ڈسٹرپ رہا لیکن وہ کہیں نہ کہیں چائنیز ایگریشن کا نیکسٹ لیول ہی دکھائی دے رہا ہے تاکہ امریکہ کے اوپر ایک اور جگہ پر پریشر کریئیٹ کیا جا سکے اب معاملہ یہاں پر رشیہ کے آنے سے کیا ہوا ہے اسے سمجھئے اسے اس طریقے سے سمجھئے یہ پورے کا پورا معاملہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اصلیت میں دوستوں معاملہ یہ ہے معاملہ یہ ہے کہ یہاں ٹرکی ہے یہ بلیک سی ہے یہ رشیہ کا علاقہ ہے یہ کریمین پیننسولہ یہ بھی رشیہ کا علاقہ ہے ادھر یہ آرمینیا اور عزربیجان دو دیش ہیں یہاں اگر آپ آرمینیا کو دیکھو گے تو آپ کو یہاں پر نظر آئے گا کہ یہ جو آرمینیا ہے یہ رشیہ کے ساتھ میں ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں ایک تو یہ کریشن اور دوسری سب سے بڑی خاص بات کہ وہ جنوسائیڈ جو ہوا تھا ٹرکی نے جو کیا اس ٹرکی کی جنوسائیڈ کی نفرت کی وجہ سے اس کی ٹرکی کے ساتھ چھتیس کا آکڑا ہے بہت تگڑے والا عزربیجان جو ہے عزربیجان کی آرمینیا سے لڑائی ہے اور عزربیجان اسلامک کنٹری ہے عزربیجان اسلامک کنٹری ہے اور آرمینیا کے ساتھ پنگے بازی ہے تو عزربیجان ٹرکی کا بہت اچھا دوست ہے ایسی سچویشن میں آپ دیکھیں گے کہ آرمینیا کے ساتھ کھڑا ہے رشیہ عزربیجان کے ساتھ کھڑا ہے ٹرکی اب یہی سے سچویشن اور آگے بڑھتی ہے کہ کہیں نہ کہیں رشیہ اور آمریکہ کے رشیہ اور ٹرکی کی آج کی نہیں 1453 سے دشمنی آج تک چلتی آ رہی ہے کیونکہ رشیہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ یہ ٹرکی ختم ہو جائے اور اس علاقے پر سے جہاں سے اس پورے علاقے پر سے جہاں سے یہ راستہ سمندر کا باہر نکلتا ہے یہاں ٹرکی کی جگہیں رشیہ کا کنٹرول اسٹیبلش ہو جائے اور ٹرکی جو پہلے طاقتور زیادہ تھا اس کے بعد اب وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے کمزور ہو چکا تھا اور کہیں نہ کہیں ٹرکی امریکہ اور امریکہ کا بہت اچھا دوست رہا ہے اور امریکہ کا جو الائنس ناٹو الائنس ہے اس کا رہا ہے یہی ریزن ہے کہ سوویت یونین کے ٹائم سے جب کولڈ وار ہوا تب بھی تب بھی ٹرکی اور رشیہ کا 36 کا آنکڑا تھا دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے حالانکہ بیچ میں کچھ ایسی آپ کو خبر ملنے کو سنی ہوگی کہ ایس فور ہنڈرڈ مسائل ڈیفنس سسٹم ٹرکی نے رشیہ سے خریدا اور کچھ ریلیشنز بنے لیکن اصلی گیم جو ہے وہ اس ایریا کے اندر دب دبے کی ہے اور اسے براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھیں گے تو دنیا لگ بگ دو دھڑوں میں جس طریقے سے بٹ رہی ہے یہ پروکسی وار بھی اسی کا نتیجہ ہے دوستوں یہاں سمجھئے اصلیت میں رشیہ یہ سب شور شرابہ کیوں کر رہا ہے اصلی لڑائی اس علاقے کے اندر ہے آرمینیا اور آرمینیا اور آزربیجان کے بیچ میں اب اس یو پی ایسی کی جو سٹوڈنٹس ہیں یہ آرمینیا آزربیجان کی لینگویج کائپٹل بارڈر کس سے ملتا ہے کس سے نہیں ملتا کونسا دیش ہے کونسا نہیں ہے کونسا لینڈ لاغڈ ہے کونسا نہیں ہے اور کونسی باشا بولی جاتی ہے کونسی ندی ہے کونسے پروت ہیں جوگرافی پوری کی پوری پڑھ لیں گے اور سسٹم آف کونسٹٹویشن بھی پڑھ لیں گے یہاں اصلیت میں کہانی کو سمجھئے ماملہ ہے کیا کیونکہ ورڈ وار کے نکاڑے لگ بھگ لگ بھگ بجنا شروع ہو چکے ہیں ادھر رشیا ہے جس کی امریکہ اور چائنا کے ادھر چائنا ہے اس رشیا کی یوروپ کے ناٹو نیشنز جتنے بھی ہیں ان سب سے 36 کا آکڑا ہے اور ٹرکی اس ناٹو کا حصہ ہے دوسرا ٹرکی لیبیا کے اندر ٹرکی ٹونیشیا کے اندر ٹرکی میڈیٹرینین سی میں اور ٹرکی بلیک سی میں ایکسپینڈ کر رہا ہے اور ٹرکی کے جو اردوگان ہیں پردان منتری ٹرکی کے جو پردان منتری اردوگان ہیں وہ کہیں نہ کہیں گلوری آف آٹومن ایمپائر کی بات کرتے ہیں اور جب گلوری آف آٹومن ایمپائر کی یہ بات کرتے ہیں کہ بھئیہ پورا جو آٹومن سامراج Model ہے وہ اس کی مہانتہ کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں رشیہ کے لیے یہ ایک چنوتی ہے تو ٹرکی کو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ٹرکی جو ہے وہ طاقتور ہو یا وہ یہاں تک چاہیں گے کہ ٹرکی برباد ہو جائے ختم ہو جائے ایسی سیچویشن میں رشیہ ہمیشہ ٹرکی کے خلاف جائے گا اور ٹرکی سے بھیڑے گا اور ٹرکی ابرتا ہوا ٹرکی رشیہ کے لیے خطرہ ہے لیکن سمسیہ یہاں پر یہ ہے کہ ٹرکی کے ساتھ میں امریکہ کو کھڑا ہونا امریکہ کی مجبوری ہے امریکہ ہر حالت میں ٹرکی کے ساتھ کھڑا ہوگا کیونکہ امریکہ جانتا ہے کہ اگر ٹرکی ختم ہو گیا تو رشیہ جو ہے وہ باہر آئے گا ٹرکی کے ختم ہونے سے رشیہ جو ہے وہ اس سائیڈ سے باہر آئے گا اور اس پورے میڈیٹرینین سی پہ کبجہ کرے گا جس سے بریٹین اور فرانس اور سپین اور اٹلی اور گریس اور جرمنی سب کو ایشیا جانے والے ٹریک روٹ سے پرابلم ہو جائے گی اور سارے کا سارا اس ایریا کا جو آئل اور گیس اور نیچرل ریسورسز ہیں ان پہ کبجہ ہو جائے گا تو شارٹ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالاکہ ٹرکی کے امریکہ آج کے دن ٹرکی کے امریکہ اور ٹرکی کے ناٹو کنٹریز کے ساتھ ریلیشنز اچھے نہیں ہیں اور کئی کئی سکولرز یہاں تک مانتے ہیں کہ جس طریقے سے ٹرکی کا بیہیویر ہے تھوڑے دن میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمیں خبر مل جائے تھوڑے دن میں ہمیں خبر مل جائے کہ ٹرکی جو ہے وہ ناٹو کنٹریز سے الگ ہو چکا ہے اور کہینہ کہیں چائنہ سے مل چکا ہے ایسی سٹویشن میں اگر ٹرکی چائنہ سے مل جاتا ہے تو رشیا کے لیے ہمیشہ ڈائیلیما رہے گا کہ ٹرکی کے کیس کے اندر وہ کیا کرے گا کیونکہ اگر رشیا جو ہے وہ چائنہ کے فیور میں جاتا ہے اور ٹرکی چائنہ کے فیور میں جاتا ہے تو یہاں پر ان کا کانفلکٹ ختم نہیں ہوگا لیکن میں جو چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں وہ جو بھی ہے یہاں پر چائنہ چائنہ کو کہو یا کچھ بھی کہو کہ اس نے امریکہ کو ایک اور نئی جگہ پر فسا دیا ہے اس نے امریکہ کو ایک اور نئی جگہ پر فسا دیا ہے یا دوسرے شبدوں میں کہو کہ امریکہ ایک نئی جگہ پر فس گیا ہے اور امریکہ کے لیے اب جو وار زون سوچ کر دیکھئے بہت زبردست لیول پر آپ لوگوں کو پہلے اس ساؤت چائنہ سی میں تھا اب وہ وار زون کھسک کر انڈین اوشین میں آیا یعنی اس پورے علاقے کو انڈو پیسیفک ریجن کہا گیا جب یہ پورا علاقہ انڈو پیسیفک ریجن کا یہاں پر ہو گیا جہاں پر کہیں نہ کہیں اس اپریل اور مئی کے ماحول میں معاملے میں کلیش چل رہا تھا یا پوسیبلیٹی تھی کہ ان کے بیچ میں لڑائی ہو سکتی ہے اب یہ معاملہ نیا شفٹ ہو گیا اور ایک اور وار زون یہاں کریئٹ ہو گیا یعنی ابھی تک جو وار زون وہاں تک تھا وہ بڑھ کر کہیں نہ کہیں اس علاقے سے شروع ہو کر اور اس پورے علاقے میں فیل چکا ہے سمجھے اب اگر اب اگر اس علاقے میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے تو وار زون یہاں سے شروع ہوگا اور پورے اس علاقے کے اندر لڑائی ہوتی ہوئی نظر آئے گی جتنا زیادہ وار زون فیلتا جائے گا یہ وار زون جتنا زیادہ فیلتا جائے گا اتنا زیادہ جادہ سے زیادہ وار زون فیلے گا جتنا زیادہ وار زون فیلے گا اتنا زیادہ امریکہ کو مصیبت ہوگی اور چین کو آسانی ہوگی یہ ریالیٹی ہے اور جتنا زیادہ وار زون فیلے گا اتنے زیادہ چانسز ہیں ورڈ وار کے اتنے زیادہ چانسز ہیں ورڈ وار کے یہ اسی لیے میں نے کہا کہ جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے کوویڈ نائنٹین کیس میں ورڈ وار تھری کے چانسز بڑھتے جا رہے ہیں اور ایک ایک کر کے لگاتار سیچویشنز جو ہیں وہ اس طریقے سے خراب ہوتی جا رہی ہیں کہ انہیں سمجھ پانا ایک چنوٹی بھرا کام ہے چیلنجنگ کام ہے تو دوستوں اس طریقے سے میں نے ایک چھوٹے سے ٹاپک کا انیلیسس اور کیا کہ کس طریقے سے روس جو ہے وہ بھی حالات کے اندر کہیں نہ کہیں پرستتیوں میں فستے ہوئے ہماری اپنے کام کو آگے بڑھا رہا ہے اپنی criticality کو آگے بڑھا رہا ہے تو اس کے اندر دیکھا جائے گا اگلی کلاس کے اندر اگلے ویڈیو میں اسی طریقے کو نائے ٹاپک ڈسکس کیا جائے گا آپ ہمارے telegram گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ میرے سے question پوچھ سکتے ہیں اس میں اچھی کاجے debate discussion ہم لگاتار کرتے رہتے ہیں بچوں کے سوالوں کے جواب دیتے رہتے ہیں اگر آپ بھی اس سے جڑنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے لنک یا سکرین پر دیئے گئے لنک سے contact کر سکتے ہیں بڑے آسانی سے آپ اس سے جڑ کے اور میرے سے جڑ سکتے ہیں تو ابھی کے لیے اس ٹاپک کے لیے اتنا ہی دھنیاواد